بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے مسالہ دار سکر اس کیلئے سب سے پہلے میں نے پیاز کو چوب کر لیا ہے بریج چوپر سے اس کو سب سے پہلے ہم نے کڑاہی میں آئل نہیں ڈالنا سب دی چھوپوamsن راکھیں لیکن مک другой اسے کیلئی عام wasn't آہ آہ ہمارے لائک راؤن ہوتے هاں ہاتھ تھک گیا غریتراہ ہمیں غریت اگر ایک لیسن کا پیسٹ تو چیئے سپون ہوں چرچُزو تلزے پر نمیز یہ ہمارکی بخوری ہے پاپ سے چیز پاپ سے چیز طماتر بری کری اس لیسی کو کس کریں گے اور مسالہ برائیں گے دھونٹے جائیں دھونٹے جائیں دھونٹے جائیں یہ ہمارا چکن آگیا ایک فلو کی سمیت کا میں نے اب نمک میں والے مسالے ڈالنے سے پہلے ہم اس میں چکن ڈال کر اس کو بھونیں گے چکن ڈال دیا ہے اب اس کو بھونیں گے سا سے پاس سے یہ چکن ہمارا بھونڈا سا سے ہم اس کو مسالہ پیار کرنے گے دہری ہے ایک اب کیسکونٹ کے مکس کریں گے ہم لال میس کو دی ہے اٹھل گیا گی کھے ڈالکے مکس کر لیے اور دیکھتے ساتھ ہی ہی اپنی چکن کو دیکھتے ہیں ہمارا بھون رہا ہے اور اچھے سے تقریباً تقریباً بھون گیا ہے ابھی ہم نے اس کو اور بھوننا ہے جو دہی میں ہم نے مسالے اٹھ گئے تھے وہ اس میں ڈال دی ہیں حل تھی ابھی نہیں ڈالی اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے اب ہلتی ایڈ کریں گے لیمن جوس دو سے تین آپ کو جتنا بھی پسند ہو ڈال سکتے ہیں لیمن جوس ڈال دیں اور اس کو پھر سے بھونیں گے آپ دیکھیں گے اتنا مزے کا بنتا ہے اتنا یمی بنتا ہے نا آپ لوگوں کے گھر والے جو ہیں انگلیاں چاڑتے ہی رہ جائیں گے اور یہ ہے گرم مسالہ ایسے ہی میں نے ڈال دیا ہے سابر میں نے تو بڑا چنگا لگا تھا سابت گرم مسالہ تو اڈا میں نے بتا نہیں ہاں جی تو اچھے ہی لگے گا یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں مسالہ اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں آئل جو ہے ہو چکا ہے نکل چکا ہے اس کو آئل اب ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی دو سے تین کپ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو دم پہ رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لیے پانی سے چھے منٹ کے لیے دم پہ رکھنے کے بعد ہمارا چکل مسالہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہرا دھنیا ہری میچ دانے کے بعد ہمارا ہر ریڈی ہے چکل مسالہ واہ کتنا مزے کا ہمارا چکل مسالہ تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے مسالہ دار چکل اس کیلئے سب سے پہلے میں نے پیاز کو چوب کر لیا تھا برید چوپر سے سب سے پہلے ہم نے کھڑا ہی میں آئیل نہیں ڈالنا صرف پیاز ڈالنے ہیں تاکہ اس کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے تھوڑا سب دھونیں گے اس سے چین سے چین سے چین سے چین سے چین سے پائے ہو چکے ہیں اب ملے کے آئیل ڈال رہے ہیں آئیل ڈال کر ہم اس کو دام ہمیں تک ہوں گے ہمارے ہمارے لائک گراؤن ہو چکے ہیں اگر اگر لیسن کا پیسٹ 2 پیسٹ سپون ہے دل دیں گے توکی بھی حریمیز ہے پان سے چیز دل دیں گے بری کٹ کریں گے میکس کریں گے اور مسالہ منا آئیں گے دھون پی جائیں، دھون پی جائیں، دھون پی جائیں، دھون پی جائیں، دھون پی جائیں مکوت ہے آؤ agree دھون پی جائیں، دھاب کے دھوڑ�، کالی میزیں، دھون کو پھل کریں گے تانس پیچی السپ چکن کو دیکھتے ہیں چکن ہمارا بھون رہا ہے اور اچھے سے تقریبا تقریبا بھون گیا ہے ابھی ہم نے اس کو اور بھوننا ہے جو دہی میں ہم نے مسائلے ایڈ کیے تھے وہ اس میں ڈال دی ہیں ہلتی ابھی نہیں ڈالی اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے اب ہلتی ایڈ کریں گے لیمن جوز دو سے تین آپ کو جتنا بھی پسند ہو ڈال سکتے ہیں لیمن جوز ڈال دیں اور اس کو پھر سے بھونیں گے آپ دیکھیں گے اتنا مزے کا بنتا ہے اتنا یمی بنتا ہے نا آپ لوگوں کے گھر والے جو ہیں انگلیاں چاڑتے ہی رہ جائیں گے اور یہ ہے گرم مسائلہ ایسے ہی میں نے ڈال دیا ہے سابت میں نے تو بڑا چنگا لگا تھا سابت گرم مسائلہ تو اڈا میں نے بتا نہیں ہاں جی تو انہوں یہ اچھے ہی لگے گا یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں مسائلہ اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں آئل جو ہے ہو چکا ہے نکل چکا ہے اس کو آئل اب ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی دو سے تین آپ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو دم پہ رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لیے پانی سے چھے منٹ کے لیے دم پہ رکھنے کے بعد ہمارا چکل مسائلہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہمارا دھنیا ہمارا ہمارا ریڈی ہے چکل مسائلہ لیکن ہمارا ہیں موسیقی